اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطلب یوٹیوب چینلل تو یہ تین پروڈیکٹ بنانے کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تین پروڈیکٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو تیار کیسے کریں گے اور تیار کرنے کے بعد آپ اس کو سیل کہاں پر کریں گے تو یہ ایک ایسا بزنیس ہے اگر آپ یہ تین پروڈیکٹ تیار کر لیتے ہیں آپ کا ایک بزنیس کھڑا ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہے پلیٹ ریٹس اس کے اندر دینر سیٹ والی پلیٹیں لگتی ہیں یہ آپ تیار کروائیں اور پھر یہ ہے ٹریٹ تو یہ بہت سی زبردست وود کے اندر تیار کی گئی ہے تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کٹنگ بود تو جتنے بھی یہ کٹنگ والے چینلز ہیں وہ بھی تقریباً اس کو کٹنگ بود کے اندر یوز کرتے ہیں اور یہ تمام کچن کے اندر سبزی کٹنگ کرنے کے لیے اور گوشٹ کٹنگ کرنے کے لیے یہ کٹنگ بود یوز ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ روٹی بھی بنا سکتے ہیں بیلنے کی مدد سے تو انکینو پروڈیکٹ کو تیار کرنے کا میں آپ کو آسان ایزی طریقہ بھی بتاؤں گا اور ان کو زیادہ مقدار کے اندر کس جگہ پر آپ روٹ کر سکتے ہیں ان مارکیٹس کا آپ آٹر ہی پورا نہیں کر سکوڑے اور آپ کو اس کے اندر سے ارنیم بھی بہت زیادہ ہوگی تو چلتے ہیں سب سے پہلے اس ٹری کی طرح تو میرے کچھ عزید ہیں کچھ دوست ہیں لاہور کے اندر انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا کہ یہ آپ ہمیں تیار کر کے دیں تو یہ ٹری بہت ہی ایک فنشنگ والی اور بہت ہی زبردست یہ ایک سیمپل کے طور پر میں نے تیار کیا ہے یہ اصل میں آپ کو دکھاؤں گی یہ پیچ کی لکڑی میں تیار ہوئی تھی یہ پہلے چائنہ سے یہ مال آتا ہے لیکن ہم نے بلکل اسی کلر کے اندر اسی کے ساتھ ملتا جلتا کلر یہ میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آپ کو اس کو تیار کرنے کے لئے ٹیمبر کی سیلیکشن کرنا ہوگی تو ٹیمبر کے اندر یہ جو ہم نے تیار کی ہے یہ بکائن کی لکڑی سے ہم نے تیار کی ہے تو آپ سب سے پہلے بکائن کا ٹیمبر خرید کریں گے اور اس کے بعد آپ آرہ مشین اس کے بعد آپ اس سائز کے اندر تقریباً تین انچی کی یہ فٹیاں آپ چیرائی کروالیں گے تقریباً ڈیر سے پونے دو فوٹ کی لینس کے اندر آپ یہ فٹیاں چیرائی کروالیں گے اور پھر آپ اس کو خشک کرنے کے لئے رکھ دیں گے اپنے جہاں پر بھی آپ نے برک شاہ بنائی ہوگی جہاں پر بھی آپ نے ایک جس طرح ہماری لکڑی منڈی کے اندر دریہ خان لکڑی منڈی کے اندر اس کے ملحی کا علاقے میں کچھ مکان مل جاتے ہیں تین ہزار روپے سے پانچ ہزار روپے مہانہ پہ وہ خرید کر کے وہ آپ کیرائے پہ لے کے وہاں پر آپ لیبر ہائر کر سکتے ہیں جو کہ اس کی فٹنگ کرے گی تو آپ آرہ مشین سے اپنے ٹیمبر کو ان فٹیوں کی شیپ کے اندر کٹوالیں گے اور پھر یہ آپ یہ جو دروازے بنانے والے کارپینٹر ہوتے ہیں یا فرنیچر بنانے والے کارپینٹر ہیں وہ ادھر ہماری دریہ خان لکڑی منڈی کے اندر آپ ہائر کر سکتے ہیں آسانی سے تو آپ اس کو یہ فٹی دیں گے یہ اس شکل میں ہوگی یہ فٹی جسٹ آرے سے چرائی کر آکے خوش کر کے آپ اس کو کارپینٹر کو یہ دے دیں گے تو وہ آپ کو بالکل اس شیپ کے اندر یہ تیار کر کے دے دے گا جب یہ آپ کو تیار کر کے دے یہ تقریباً یہ ایک رے بنتی ہے تو ان چاروں کا آپ اس کے ساتھ ریٹ تیہ کر لیں گے جیسے ہم نے کیا ساٹھ روپے پر پیس وہ ہمیں تیار کر کے دے گا تو آپ اس کو اپنے ادھر ورک شاپ کے اندر لے آئیں گے وہاں پھر آپ نے جو لیبر ہائی کی ہوگی وہ آپ کو یہ فٹ کر کے دے دیں گے اس کے اندر یہ چار بولٹس لگے ہیں یہ چار بولٹس اس سے یہ کور ہوگی اور پھر یہ آپ ہم نے تو یہ لکڑی کا تیار کرایا ہے جو کاریگر پائے تیار کرتے ہیں چار پائی کے وہ آپ کو یہ تیار کر کے دیں گے ٹریک ہینڈل تو آپ اس کی جگہ یہ ایس ایس کا پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ پائپ یہاں پر استعمال کرنے سے یہ ٹرے اور بھی زیادہ یونیک ہو جاتی ہے تو اگر آپ پائپ استعمال کرنا چاہیں پائپ آپ ہول سیل ریٹ کے اوپر لاہور سے شالم مارکیٹ سے لے آئیں اور پھر یہ جو شیشہ ہے اس کے اندر یود ہوا ہے شیشہ کلر فول شیشہ آپ اپنی پسند کے جو یونیک کلر ہیں وہ آپ شیشہ اکٹھا ہول سیل مارکیٹ سے خرید کریں پھر آپ ایک شیشہ کو اس سائز کے اندر کٹنگ کرنے کے لیے ایک کاریگر ہائر کریں وہ آپ کو یہ شیشہ ہیوی مقدار کے اندر کٹنگ کر کے دے دے گا یہ بھی آپ ہیوی مقدار کے اندر بنوائیں اور آپ یہ پھٹیاں بھی اور یہ شیشہ بھی یہ تینوں چیزیں آپ ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیں اور پھر جو آپ نے لیبر ہائر کی ہوگی وہ لیبر اس کو فٹ کر کے آپ کو دے گی پھر آپ اس گتے کی پیکنگ اپنی مرضی کی بنوائیں اور اس کے اندر اس کو آپ پیک کریں تو یہ تھا پہلا طریقہ اس ٹرے کو تیار کرنے کا اور میں آپ کو دکھاؤ تو لاسٹ میں آ جاتا ہے اس کو پالیس اس کو فنشنگ کرنے کا مرحلہ تو اس کے لیے یہ لیکر ہے لیکر یہ جسٹ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں کرنی پڑتی ململ کے کپڑے کی مدد سے ان فٹیوں کے اوپر یہ لیکر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ شائنگ آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے جو اوریجنل چائنہ سے بنی ہنٹریج پاکستان میں آتی ہے آپ بالکل اس سے بھی آلت کھانا قسم کی یہ تیار کر کے مارکیٹ میں دیں گے اور جو چائنہ سے ادھر یہ پروڈیکٹ آئی ہے اس کا بہت زیادہ ریٹ ہے تو آپ لو ریٹ کے اوپر اپنی پرافٹ دو سو روپے پر پیس رکھ کر بھی اگر دیں گے تب بھی آپ کی یہ جو پروڈیکٹ ہے اس کی پروڈیکٹ کی آپ کھیپ پوری نہیں کر سکیں گے آرڈر پورا نہیں کر سکیں گے اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ کٹنگ بورڈ یہ کٹنگ بورڈ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بہت ہی بہترین اور یونیک کٹنگ بورڈ ہے یہ تو سنگل سائز ہے یہ ڈبل کلر ہے اس کے اندر بہت سے مختلف قسم کے ڈیزائن آپ نکلوا سکتے ہیں تو اس کا بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس کے اندر بلکل پہ اور خوشک لکڑی استعمال ہوگی یہ دیکھیں یہ شیشم شیشم اور دیار ہم نے اس کے اندر استعمال کیا ہے اس کے لئے اس کو بنانے کے لئے آپ کو پرانے شہتیر اور پرانی کڑییں وغیرہ خرید کرنی پڑیں گی جو کہ ٹیمبر سے بھی سستی مارکیٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ کو شہتیر اور کڑییں نہیں ملیں تو خوشک ٹیمبر آپ کو خرید کرنا پڑے گا تو میں آپ کو بتا دوں ہم نے یہ شہتیر اور کڑیاں خرید کر کے یہ سائز آپ کو آرہ مشین سے دینا پڑے گا وہ اس کی چرائی کر کے آپ کو دے دیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے جسٹ آپ نے اس کو جو یہ دروازے بنانے والے جو کارپرنٹر آپ کو لو ریٹ پر مل جائے ہائر کریں وہ اس کو اس طرح وہ آپ کو وڈ پوکسی کے ساتھ اس کو جوڑے گا پہلے اس کو گیج سے نکالے گا اور پھر اس کو پلینر کے اوپر اس کا سائز برابر کر کے وہ اس کو وڈ پوکسی سے جوڑ دے گا اور پھر آدھا گھنٹہ خوشک ہونے کے بعد وہ اس کو گیج سے نکال دے گا یہ چاروں طرف سے برابر سائز اس کا ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہک بھی آپ کو لگا کر دے گا اور جسٹ اس کے اوپر آپ کو اس کے اوپر شائنر لگانا پڑے گا کٹنگ بورڈ کے اوپر آپ کو لیکٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے شائنر آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ تھا آپ یہ شہتیر اور کڑیاں خرید کریں اس کے بعد ان کڑیاں اور شہتیروں کو آرے پہ لے کے جائیں اپنا سائز انہیں بتائیں وہ اس طرح کی پروڈیکٹ آپ کو آرہا مشین والے تیار کر دیں گے دوسرا مرحلہ یہ ہے یہ سارا جو یہ پروڈیکٹ آرے سے تیار ہوگی تو یہ آپ کارپینٹر کو دیں گے وہ پھر آپ کو یہ شیپ بنا کر دے گا اس کا سائز برابر کر کے دے گا اور اس کو فنسنگ کر کے آپ کو دے گا تو یہ طریقہ تھا اس کو تیار کرنے کا اور یہ بھی بہت ہائی مقدار کے اندر آپ کی سیل ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹری اور پھر یہ کٹنگ وڈ اور تیسرے نمبر پہ یہ آ جاتا ہے پلیٹ ریک تو یہ پلیٹ ریک بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں پاپولر کی لکڑی سفیدے کی لکڑی کھگل کی لکڑی تو اس سے آپ اس کا بھی وہی پراسیس ہے آرہ مشین سے آپ یہ سائز بنوائیں گے پھر آپ پلینر اور گیج کی مدد سے یہ سائز ایکول کر لیں گے تو یہ دو پٹیاں بھی آپ ہیوی مقدار کے اندر چیرائی کروائیں گے یہ جسٹ اس کے اوپر یہ پیک سائیڈ پہ دیکھیں یہ دو اور دو چار اور دو چھے کیلز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں نیل لگے ہوئے ہیں تو اس طرح یہ جھوڑ دیا جائے گا اس طرح جھوڑنے کے بعد اس کے اندر یہ چھے ہالز لگانے پڑے گے چھے ہالز زیدہ چھے ہالز زیدہ اور اس کے بعد آپ کو یہ تار لینے پڑے گی یہ وائر بھی آپ ہول سیل کے اندر لاہور سے لے لیں گے تو یہ ہے سولہ ایم ایم کے اندر اور یہ ہے بارہ ایم ایم کے اندر یہ بارہ ایم ایم کی تار ہے جو کہ آپ کو ہول سیل ریٹ پر خرید کرنا ہوگی اور پھر یہ سولہ ایم ایم کی کیبل جو پلیٹ ریک کے اندر لگے گی اور یہ الیکٹرک وائر سلیب آپ اس کے اوپر چڑھائیں گے جس سے اس کی شیپ نکلے گی جس سے اس کی فنسنگ بنے گی تو اس سے جو پلیٹیں اس کے اندر ڈینر سیکٹی لگیں گی وہ بھی زخمی نہیں ہوگی تو یہ پروڈیکٹ بھی بالکل آسان ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں پروڈیکٹس میں نے خود اپنے ہاتھ سے سیمپل کے طور پر تیار کیے تو یہ ویڈیو وی لوگ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگ ان تینوں چیزوں کو تینوں پروڈیکٹس کو تیار کرتے ہو تو اس کے لیے جو گہک ہے جو خریدار ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا ہمارے دوست ہیں لاہور میں عزیز ہیں بہت اچھے ہمارے ان کے ساتھ گیترنگ بن گئی ہے تعلق بن گئے ہیں وہ شہالم مارکیٹ لاہور کے اندر آپ کو بڑے بڑے بائر جو ہیں جو آپ سے یہ بائر کریں گے جو آپ سے یہ خرید کریں گے تو وہ آپ کا کونٹیکٹ بھی ان سے کرا دیں گے یہ جس طرح یہ ایک ہے آپ کو پلیٹ ریک تیار کر لیتے ہیں تو یہ جس طرح پلیٹ ریک ہے یہ آپ سے پانچ پانچ سو درجن ایک ہفتے کے اندر ڈیمانڈ ہوگی ہزار درجن دیں آپ دو ہزار درجن تیار کر کے دیں یہ آپ کا ہم ہول سیل مارکیٹ کے اندر کونٹیکٹ کرا دیں گے آپ تیار کروائیں اور ادھر آپ سیل کریں اور اسی طرح یہ کٹنگ بورڈ اسی طرح یہ ٹرے اور دوسرا سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ادھر دریعہ خان لکڑی منڈی کے گرد و نوا میں یا پاکستان کی کسی بھی لکڑی منڈی میں آپ کام کرنا چاہتے ہو تو وہاں پر آپ ایک مکان خرید کریں اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے تو یہاں پر جگہ سستی مل جاتے ہیں پانچ یا دس مرلے کا مکان یا کارخانہ ٹائپ آپ بنا لیں اس کے اندر آپ ان تمام ریکس کو فٹنگ کرنے کی دیبر ہائر کریں جو کہ یہاں پر گھوٹ سستی مل جاتی ہے تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو ایک گیج خرید کرنی پڑے گی تقریباً وہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے میں ملتی ہے ایک آپ کو پلینر لینا پڑے گا جس کے اوپر اس کو پلین کیا جاتا ہے اس کے سائز کو بنیاں کیا جاتا ہے اور پھر ایک گیج جس کے اندر سے اس کو فائنل کر کے اس کو نکالا جاتا ہے اور ایک آپ کو ورم مشین لینی پڑے گی تو آپ جب ایک مرتبہ یہ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے کے اندر آپ کو خود کا کارخانہ تیار ہو جائے گا تو یہ ساری پروڈیکٹس آپ کو سیر جسٹ کیا کرنا پڑے گا اس طریقے میں آپ ٹیمبر خرید کر کے شہتیر اور کڑیاں خرید کر کے ان تینوں پروڈیکٹس کا مال آپ آرہ مشین سے چیرائی کر آکے ڈریکٹ اپنے کارخانے کے اندر لے کر آئیں گے وہاں پر جو آپ کی لیبر ہوگی جو آپ کے کارپینٹر کاریگر ہوں گے وہ ان تینوں پروڈیکٹس کو فائنل شیپ دیں گے اس کو تیار کریں گے پھر وہاں سے آپ پیکنگ کر کے سیدھا آپ کی گاڑی جائے گی لاہور جہاں پر آپ کے ڈریکٹ اسے پروڈیکٹ کو خرید کرنے کے لیے پہلے سے یادر دیں گے اور اس کے اندر ایسا ہے جب آپ ایک مرتبہ مارکیٹ کے ساتھ چلو گے تو ایڈوانس پیمٹ بھی آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ ان پروڈیکٹس کا آرڈر ہی پورا نہیں ہوتا تو آپ اگر اس کام کو کرنا چاہیں دو طریقے میں نے بتائے ہیں ایک تو کارپینٹر اور لیبر ہائر کر کے اور دوسرا آپ خود کا کارخانہ لگا کے اپنے کاریگر اور اپنے لیبر کو اپنے ہی کارخانے کے اندر مشینری وغیرہ کارخانہ لگا کے دے سکتے ہیں اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے خود کا کارخانہ جو کہ آٹھ سے دس لاکھ روپے میں آپ کا دب جائے گا پھر اس کے بعد یہ تین ہی پروڈیکٹ نہیں اس کے علاوہ ایک چکنے بیلنے کا جو آرڈر پورا ہی نہیں ہوتا مارکیٹ میں اس کی کمی رہتی رہتی ہے وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور چٹو بھٹا وہ بھی آپ اپنے اسی ہی برکشاب کے اندر تیار کر سکتے ہیں تو لکڑی کی پروڈیکٹس اتنی ہیں کہ آپ کی ایک سوچ ہوگی اس میں نت نہیں نہیں آپ خود کی بھی ویرائیٹیز بنا کر مارکیٹ میں ان کا انٹروڈیکشن کرا سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ کارخانہ لگانا ہو یہ یہاں پر کاریگر ہائر کر کے اس طریقے سے اس کو بنانا ہو اور اس کے جو خرید کرنے والے ہیں بڑی مارکیٹس میں جو کونٹیکٹس ہیں یہ تمام اگر آپ میرا مطلب یوٹیوب چینل کی فیور لینا چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ ذریعہ خان لکڑی منڈی میں آئے اگر اپنا کارخانہ لگانا چاہے تو بھی ہماری پوری فیور آپ کے ساتھ ہوگی بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ پروڈیکٹس کب تیار کروا کے پھر آپ کو مکمل اس کی انفارمیشن اگر چاہیے ہو تو سکرین پر دیئے گئے ویٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کریں ہماری جتنی بھی فیور ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے لیکن آپ یہ کام شروع کریں تو آج کے لیے اتنا ہی مجدی جیگا اجازت اللہ تعالی آپ کو ہم یہ ناصر ہو پاکستان موسیقا